بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم لوگ سورہ بکرہ کی آیت نمبر تیرہ تک تفسیر دیکھ چکے ہیں آیت نمبر آٹھ سے لے کر بیس تک منافقین کا ذکر ہے وہ لوگ جن کے اندر نفاق بھرا ہوا تھا جو سامنے سے کچھ اور تھے اور دل میں کچھ اور رکھتے تھے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے یعنی جہنم کے اس حصے میں جہاں عذاب سب سے زیادہ سخت ہوگا جو کہ جہنم کا سب سے نچلے درجہ ہے یہ اس وجہ سے کیونکہ منافقت یعنی نفاق ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے یہ بات کہ آج کل اس امت میں یا اس دنیا میں منافق پائے جا سکتے ہیں یہ بحث انشاءاللہ انہی آیتوں کی تفسیر میں دیکھیں گے لیکن دوسری یہ بات کہ نفاق پایا جا سکتا ہے یعنی جو یہ صفت ہے یہ آج پایا جا سکتا ہے یا نہیں تو یقینا یہ ہمارے اندر ہمارے لوگوں کے اندر اس امت کے اندر اور دنیا میں تو بہت طریقوں سے پایا جاتا ہے اور مسلمانوں میں بھی یہ صفت پائی جا سکتی ہے منافقت کی تو اس کو پہچان لینا کہ کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس سب سے بڑی کناہ سے بچ سکیں تو آیت نمبر تیرہ تک ہم نے تفسیر دیکھ لی تھی اب آیت نمبر چودہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْ إِلَىٰ شَيَاقِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ اس آیت میں منافقین کی ایک پالیسی کے بارے میں بتایا گیا ہے جو انہوں نے اپنا لی تھی اپنی دنیا بھی فائدے کے لیے اور اس ڈر کی وجہ سے جو ان کو موت سے تھا اور دنیا کی حد سے زیادہ محبت کی وجہ سے وہ یہ تھی کہ جب یہ لوگ مسلمانوں سے ملتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم لوگ تو مومن ہیں مسلمان ہو گئے ہیں اور جب اپنی قوم کے پاس جس قبیلے سے یا جس قوم سے یہ تعلق رکھتے تھے ان لوگوں سے ملتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں اور ہم تمہارے ہی قوم کے ایک فرد ہیں اور مسلمان تو ہم صرف اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کچھ مزاق کر سکیں وہاں جا کر کچھ مزے لے سکیں ان کی کچھ باتیں جان سکیں تو یہ مزاق بنانے کی جو ان کی پالیسی تھی اس میں اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ان کو جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہسی کرتا ہے ان سے اور ترقی دیتا ہے ان کی سرکشی میں انہیں اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اکل کے اندھی ہو گئے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ کوئی بہت بڑا مزاق کر لیا ہے اور ان کی نعوذ باللہ کھلی اڑا دی ہے تو یہ خود اپنے کھلی اڑا رہے ہیں خود اپنا مزاق بنا رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کر کے کوئی بہت بڑی چالاکی کر دی ہے لیکن ایسا نہیں ہے ابھی جو یہ کر رہے ہیں اور ان کو موقع دیا جا رہا ہے یہ دراصل اللہ کی طرف سے ان کو دی ہوئی ایک چھوٹ ہے اور وہ چھوٹ اس لیے ہے کہ یہ اس دھیل میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ ان کا عذاب آخرت کا جو عذاب ہے وہ اور سخت ہو جائیں اور ان کے خلاف جو دلیل ہیں ان کو جہنم رسید کرنے کی وہ اور مضبوط ہو جائیں اور یہ یہاں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہماری کوئی پکڑ نہیں ہو رہی اور ہم یہ سب کر رہے ہیں اس کے باوجود تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو بہت بڑا کوئی کالنامہ کر رہے ہیں اور اللہ نے ایک منصوبہ بنا رکھا ہے کہ ان کو دھیل دینی ہے اور اس دھیل میں جب یہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے پھر ہم ان کو ایک دم پکڑ لیں گے ایک دفعہ میں پکڑ لیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے لئے جواب تھا اور یہ جواب ان کے اس مزاگ بنانے کے جواب میں تھا کہ جو وہ مسلمانوں کا بنا رہے تھے اپنی کافر قوم کے سامنے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بدلے کو جو ان سے وہ لے گا اس کو بھی مزاگ سے تعبیر کر دیا کہ حقیقت میں تو ہم ان کا مزاگ اڑا رہے ہیں ان کو ڈیل دے کر پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اُلَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الدَّولَ لَتَبِنْ هُدَا فَمَا رَبِحَدِّ جَارَتُهُمْ بَمَا كَانُ مُحْتَدِينَ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ وہی ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں تو ان کی سوداگری نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور وہ لوگ سیدھے راہ پانے والے نہیں ہوئے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک تجارت کا ذکر گیا ہے وہ یہ تھی کہ جب یہ لوگ مسلمانوں کے اتنا قریب رہ کر اسلام کی چاشنی کو چک کر اور یہ جان کر کہ مسلمانوں کے اخلاق کیا ہیں ان کے بیچ رہ کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات کا جو کلاس چلتا تھا جو درس چلتا تھا اس میں بیٹھ کر بھی اس کو سن کر بھی جو دنیا کا سب سے مقدس درس تھا ان درس کے مزے کو چک کر اس کی لذت کو چکنے کے باوجود اور اس کے مقابلے میں جو کہ یہ پہلے سے کافر رہ چکے تھے اس کفر کی خباست کو اور ناپاکی کو اور اس کے برے مزے کو چکنے کے باوجود ان دونوں کے مزے جاننے کے باوجود انہوں نے اس پاک پیغام کو اور پاک لوگوں کی جماعت کو اپنے کفر کے بدلے میں بیج دیا یعنی ان کو تجارت کا سلیکہ بھی نہیں آیا ان سے بزنس کرنا بھی نہیں آیا کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز دنیا کی سب سے زلین چیز کے بدلے میں بیج دی اور وہ زلین چیز اپنے پاس رکھ لی اور وہ عزت دینے والا مقام اور زندگی اپنے ہاتھوں سے گوا دی اور یہ سب کس لیے ہوا کیونکہ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا ان کا دل بیمار تھا ان آمال کی وجہ سے جو یہ کرتے تھے کہ حد سے زیادہ خواہشوں کے پیچھے چلنا تکبر حسد اور دوسروں سے جلنا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ سب بیماریاں جو ان کے دل میں تھی اس نے انہیں حق بات کی لذت کو چکھنے کے باوجود اتنا اندھا کر دیا کہ اس کو یہ اپنی زندگی میں اپنا نہ سکے اور ان کی یہ تجارت ان کے لیے بہت بڑا نقصان ثابت ہوئی پھر آگے اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتا ہے ان کی مثال اس شخص کیسی ہے جس نے آگ جلائی پھر جب اس آگ نے آس پاس کی ان چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی ختم کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا جہاں وہ کچھ نہیں دیکھتے بہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں تو وہ کبھی نہیں لوٹ پائیں گے اوکسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرک یجعلون اصابعہم فی آذانہم من السواعی حضر الموت واللہ محیط بالکافرین یقاد البرک یختف ابصارہم کلما اضاء لہم شوفی واذا اظلم علیہم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ یا ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان کی طرف سے بارش ہو اس میں اندھیرہ بھی ہو اور گرج بھی ہو بجلی بھی ہو جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ ٹھوستے رہتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے موت کی ڈر سے اور اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے میں لے ہوئے ہیں کافروں کو بجلی کی یہ حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی آنکھوں کی بینائی ان سے لے لے جہاں ذرا ان کو بجلی کی چمک ہوئی تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کر دیا اور جب ان پر تاریکی ہوئی پھر کھڑے ہو گئے اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے تو ان کے کان اور ناک سب چھین لیتے سلب کر لیتے بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یہاں ان دو مثالوں سے بتانا یہ مراد ہے کہ جس طرح ایک انسان آگ زلاتا ہے تو اس سے آس پاس سب روشن ہو جاتا ہے اور دیکھنے میں کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے راستہ ڈھونڈنے میں آسانی ہوتی ہے جو چیزیں حقیقت میں وہاں موجود ہیں جو چیز حقیقت ہے اس کو پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اندھیرے سے بھرے ہوئے معاشرے میں جو اس وقت دنیا میں موجود تھا ایک ہدایت اور روشنی لے کر آئے پھر اس روشنی اور ہدایت نے اپنے آس پاس کی جگہوں کو روشن کر دیا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی جو یہ منافقین ہیں ان کی روشنی ہی چھین لی گئی آنکھوں کی اور جب ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لی گئی تو اس روشنی سے جو آگ نے وہاں کی تھی اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ یہ دیکھ ہی نہیں سکتے ان کی لیے روشنی اور اندھیرہ برابر ہو گیا کیونکہ ان کی آنکھیں کسی کام کی نہیں رہی اور یہ ایسے اندھیرے میں رہ گئے جہاں سے یہ کچھ نہیں دیکھتے اور جہاں سے یہ اب لوٹ نہیں سکتے اور ان کی بینائی اس لیے چھین ہی گئی کیونکہ یہ کفر میں اور تکبر میں اور حسد میں حس سے زیادہ آگے پڑے ہوئے تھے انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے مسلمانوں کا مزاق بنانے کی کوشش کی جو کہ یہ خود اپنا مزاق بنا رہے تھے دوسری مثال میں یہ فرمایا گیا کہ ایک توفان ہے جس میں رات یعنی گرج بھی ہے چمک بھی ہے اور بارش بھی بہت تیز ہے تو جب ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ چمک یعنی بجلی کی چمک سے روشنی ہوتی ہے تو قوم جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے یہ منافقوں کی قوم اور وہ چمک سے مراد آسانی ہے کہ جب اسلام میں دیکھتے ہیں کہ کوئی آسانی ہے کوئی مال غنیمت ملنا ہے کوئی نعمت بٹنی ہے تو اسلام کو پورا پورا فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اندھیرہ ہو گیا اور گرج بڑھ گئی ہے تو موت کے ڈر سے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ٹھہر جاتے ہیں اپنے کانوں میں انگلیاں گھسڑ لیتے ہیں یعنی جب اسلام پر کوئی آزمائش آتی ہے کوئی جنگ ہونا ہوتی ہے اور جنگ کے لیے مال اکھٹا ہونا ہوتا ہے تو یہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر ایک کونے میں ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ اچھا ہے تو ہمیشہ کے لیے ان کی سماعت یعنی ان کی سننے کی طاقت اور ان کی دیکھنے کی طاقت چھین لیں یعنی کبھی بھی ان کو راحت نہ ملیں اور یہ بھی مراد ہے کہ یہاں حقیقت میں ان کی آنکھیں اور ان کی سننے کی طاقت بھی اللہ چھین سکتا ہے ان کی اس منافقانہ روش کی وجہ سے ان کے اس ڈبل رول کی وجہ سے جو یہ کھیل رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا کوئی کالنامہ کر رہے ہیں اور یہ دوسری مثال جس میں گرد چمک اور بارش کا ذکر کیا گیا یعنی کہ جب چمک کی وجہ سے روشنی ہوتی ہیں بجلی کی وجہ سے تو چلیں لگتے ہیں اور جب اندیلہ ہو جاتا ہے تو رک جاتے ہیں یہ ان منافقین کی مثال ہیں جو اسلام کی حقانیت کو جانتے تو تھے مگر دنیا سے اتنی محبت تھی اور اپنی جان سے اتنی محبت تھی اور مال دولت کی محبت اس طرح ان کی دل میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اپنا نقصان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے اسلام کی خاطر اپنا نقصان کرنا یہ ان کی سمجھ سے باہر کی چیز تھی اسی لئے جب اسلام میں آسانی آتی اور مال غنیمت آتا تو وہ اسلام کو کیونکہ حق سمجھتے تھے اس لئے اس میں شامل ہو جاتے تھے خوشی خوشی اور جب کوئی آزمائش آتی تو اسلام کو سب سے بڑی پرائیورٹی نہیں بنایا تھا دنیا سے بڑی پرائیورٹی ان کی نہیں تھی اسلام تو پھر وہ اسلام کو چھوڑ دیتی تھی اس منافقت سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کیونکہ آج کل کے مسلمانوں میں اس کی ایک مثال ملتی ہے کہ ہم لوگ جب تک اسلام کو آسان پاتے ہیں اس اسلام کو جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں اس کو تو ہم آسانی سے فالو کرتے ہیں اس حد تک لیکن جب کبھی اسلام ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم روایتوں کو چھوڑ کر اور سوسائٹی کی فکر کرے بغیر اسلام کو فالو کریں تو ہمیں سب سے بڑی فکر یہ ستانے لگتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے جب اسلام کہتا ہے کہ اپنی بڑی بڑی خواہشوں کو چھوڑ دو اور اسلام کو فالو کرو ان خواہشوں کو چھوڑو جو اسلام کے سیدھے سیدھے اپوزٹ ہیں اس کے خلاف ہیں اسلام کے اگینسٹ ہیں تو ہم ان کو نہیں چھوڑ پاتے ہم بھی اللہ نہ کریں انہی منافقین سے مشابہت رکھتے ہیں وہ کسی بھی حد تک ہو اسی لیے ہمیں اس منافقہ سے بہت بچنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں آئیں تو پوری طرح آئیں اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ اسلام کو فالو کرو تو پورا پورا کرو یہ نہیں کہ اپنی سہولت کے حساب سے جو اچھا لگے وہ چن لیا وہ اٹھا لیا اس ٹیبل سے اسلام کی اور جو ہارٹ تھا جو مشکل تھا جو ہم سے قربانی مانگ رہا تھا جو ہماری خواہشوں پر وار کر رہا تھا حد سے بڑی ہوئی خواہشوں پر تو پھر ہم اسے چھوڑ دیں اور خود کو مسلمان کلیم کریں تو یہ ہماری بے وکوفی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کوئی بھی چیز جب فائدہ دیتی ہیں جب وہ اپنے کمال کو پہنچ جائے ہمارے اندر موجود اسلام ہمیں جب ہی فائدہ دیں گا جب وہ مکمل ہوگا لیکن ہم اسے مکمل نہیں ہونے دیتے تو یہ ہماری بے وکوفی ہیں کہ ہم جتنا ہوتا ہے اتنا اسلام فالو کرتے ہیں اور پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سب کچھ ہماری زندگی میں بدل جائے ہماری اندر کی زندگی اور ہماری باہر کی زندگی سب کچھ بدل جائے اور اچھا ہو جائے یہ ہماری بے وکوفی ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں تو وہ سوال جو ہم نے ویڈیو کے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ آج کے زمانے میں بھی منافق پائے جاتے ہیں اور اگر پائے جاتے ہیں تو کیا ہم لوگ ان کو پہچان سکتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں دو طریقے سے منافقوں کو پہچانا جاتا تھا پہلا طریقہ تو وہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی خبر دے دیا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کی جماعت کو اس کا پتہ چل جاتا تھا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ بنا کسی وہی کے کوئی ایسا عمل اور کوئی ایسا کام صحابہ کی جماعت میں موجود کوئی منافق کر دیتا تھا جس سے اس کی منافقہ ظاہر ہو جاتی تھی اب پہلا طریقہ جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے پر بند ہو گیا یعنی وہی دوسرا طریقہ یعنی کوئی ایسی صاف دلیل سامنے آ جائے کوئی ایسا عمل کسی انسان کا جس سے وہ صاف طور پر منافق ثابت ہو جائے وہ اب بھی موجود ہیں لیکن ایسے منافق کو قرآن مجید میں ملحد کہا گیا ہے یعنی پھر جانے والا لوٹ جانے والا اپنی کفر کی طرف اور اگر آج کے زمانے میں کوئی ایسا مسلمان کہے لیکن عمل اس کا بالکل کفر والا ہو اور مسلمانوں کی جماعت کے خلاف ہو اور کھلا ہوا کفر ہو تو ہم اسے کافر ہی کہیں گے منافق نہیں کہہ سکتے تو منافقین کا جو یہ فیصلہ تھا جو یہ ججمنٹ تھی کسی بھی انسان کے لیے یہ آج کے زمانے میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو چکی ہے اچھا ایک بہت بڑا اصول ان آیتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے جو منافقین کے بارے میں گزریں یہ منافقین جن کا یہاں پر ذکر ہوا ان میں سے اکثر یہودی تھے اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ سب کے سب یہودی ہی تھے اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے ان کے اس دعوے کو جھوٹا قرار دیا جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ ایمان رکھنے والے نہیں تو اللہ تعالی نے ان کے اس دعوے کو کیوں جھوٹا کہا کیونکہ یہودی اللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے مذہب میں آخرت کے دن کو بھی مانا جاتا ہے حساب و کتاب کو بھی مانا جاتا ہے پھر اللہ تعالی نے کیوں کہا کہ وہ ایمان والے نہیں اور یہود تو کیا دنیا کی مشرقین قوم بھی کسی نہ کسی طریقے پر آخرت پر بھی ایمان رکھتی ہیں اور اللہ تعالی پر بھی چاہے وہ نام الگ لیتے ہو تو ان سب کو اس دعوے میں غلط ٹھہرانے کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ سیدھے سیدھے یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اگر کوئی شخص آخرت پر ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے تو اسے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جس طرح سے آخرت کو اور اللہ تعالیٰ کو ڈسکرائب کیا گیا ہے جن جن صفات کے ساتھ اور قیامت کو جن جن حالات کے ساتھ اور جن جن کنڈیشنز کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے بتایا گیا ہے انہی حالات اور اللہ تعالیٰ کی انہی صفات کے ساتھ اگر اللہ کو قبول کیا جائے اور آخرت کے دن کو قبول کیا جائے تب ہی وہ مانا جائے گا کیونکہ یہودی اللہ کو مانتے تو تھے لیکن اس کی ایک صفت کے لم یلد ولم یولد وہ پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی پیدا کرتا ہے اس میں ان کی خیانت تھی چونکہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور آخرت کے بارے میں بھی ان کا ایک غلط عقیدہ یہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد یعنی ان سے نکلنے والی جو نسل ہوگی وہ چاہیں کتنے بھی غلط کام کر لیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ہی ڈالے گا تو آخرت ان کی یقین میں تھی لیکن اس طرح نہیں جس طرح حقیقت میں آخرت کا دن ہوگا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا تو اصول یہ نکلتا ہے جیسا کہ بیان ہوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے کہا اپنے نبی سے کہلوایا کہ ایمان اس طرح لے کر آؤ جس طرح لوگ ایمان لائیں اور میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر لوگ جو ہیں جن کو ناس کہا گیا وہ صحابہ ہیں ان سے مراد صحابہ ہیں کہ جس طرح کا ایمان صحابہ کا ہے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں سیکھا ہے اس طرح کا ایمان لاؤگے تو ایمان والے کہے جاؤگے اگر ایمان اس طرح نہیں لاتے ہو تو ایمان والے نہیں کہے جاؤگے اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تفصیل کے خلاف قرآن کریم کے بیان کے خلاف ایمان لاتا ہے اس سے ہٹ کر ایمان لاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہٹ کر کسی بھی چیز پر ایمان لاتا ہے جس کی شکل اس طرح نہ ہو چاہے وہ آخرت ہو چاہے وہ قبر کا حساب و کتاب ہو چاہے رسولوں پر ایمان لانا ہو چاہے آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی بات ہو ایمان اسی طرح مانا جائے گا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں کی تفصیل بتائی ہے خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کے ایمان کے خلاف کوئی شخص کسی عقیدے کا نیا مفہوم بنائے اس کو نئی طریقے سے انٹرپریٹیٹ کرے اور اس عقیدے کا پابنگ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو مومن اور مسلم بتلائے اور مسلمانوں کے ساتھ نماز میں روزے میں شریک بھی ہو مگر جب تک وہ قرآن کے اس بتلائے ہوئے میں یار اس پیرامیٹر کے مطابق ایمان نہیں لائے گا اس وقت تک قرآن ان کو مومن نہیں مانے گا ان آیتوں میں ایک چیز یہ بتلائی گئی کہ وہ اپنے اس عمل سے اللہ کو دھوکا دیتے ہیں فرمایا گئے کہ اللہ تعالی کو دھوکا دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اب یہ چیز تو ان منافقین کو بھی پتا تھی یعنی یہود کو کہ ہم اللہ تعالی کو دھوکا نہیں دے سکتے ان کا عقیدہ کتنا ہی بگڑا ہوا تھا لیکن کم از کم ان کو یہ معلوم تھا کہ ان کا رب ان کے دلوں کے حال تک جانتا ہے تو پھر اللہ تعالی نے یہ کیوں کہا کہ وہ اللہ کو دھوکا دیتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی اور اس کے ولی یعنی صحابہ کو دھوکا دینا دراصل اور حقیقت میں اللہ کو دھوکا دینا ہے اب کوئی شخص اللہ کے نبیوں کو دھوکا دیتا ہے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ کو دھوکا دیا اور اگر کوئی اللہ کے ولیوں کو اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف پہنچاتا ہے دھوکا دیتا ہے ان کے لیے غلط بات کہتا ہے تو یقیناً اس نے اللہ کے لیے غلط بات کہی اور اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے اس لیے ہمیں اللہ کے نبیوں پر اور اللہ کے ولیوں پر اللہ کے نیک بندوں پر زبان چلانے سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیک بندوں کی گستاخی کو اپنی گستاخی مانتا ہے جو کہ ایک بہت بڑی گستاخی ہے ایک بات یہ بھی صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ منافقین کی اتنے بڑے بڑے جرم اور اتنی غلط غلط حرکتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کو عذاب ملے گا اور دردناک عذاب ملے گا اس جھوٹ کی وجہ سے جو یہ گھڑتے ہیں منافقین کے جرائم میں کوئی کمی نہیں ہے اور ان کے جرم بہت بڑے بڑے ہیں لیکن سب سے بڑا جرم جو اللہ تعالیٰ نے ان کا بدلایا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کی وجہ ٹھہرایا وہ ان کا جھوٹ تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے یعنی وہ لوگ جو اس دنیا میں سب سے زیادہ عذاب کے مستحق ہیں جن کو آخرت میں جہنم کے سب سے نشلے درجے سب سے بڑے عذاب میں ڈالا جائے گا ان کے گناہوں میں سے جو سب سے بڑا گناہ جو یہاں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا وہ جھوٹ ہے اسی وجہ سے جھوٹ کی سنگینی کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجْتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْأُوْسَانِ وَجْتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ یعنی بچو بدپرستی کی نجاست سے اور بچو جھوٹ بولنے سے موسیقی موسیقی